بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس روز میری لاہور ائرپورٹ ائر ٹریفک کنٹرول پوسٹنگ کی آخری نائٹ ڈیوٹی تھی میں لاہور ائر ٹریفک کنٹرول میں اپنے پانچ سال پورے کر چکا تھا اور اس دوران میں نے بھرپور ائر ٹریفک کنٹرول ڈیوٹی سکی تھی خاص کر لاہور ایریا کنٹرول سینٹر ویسٹ میں رات کے وقت بھرپور ٹرانزٹ ٹریفک ہوتی تھی کتار در کتار ہوائی جہاز جب انہیں آپس میں ایک دوسرے سکلے رکھنے کے لیے ہمارے پاس لیولز بھی ختم ہو جاتے تھے بھرپور ٹریفک تھی جو ہم نے ہینڈل کی الحمدللہ میرا پوسٹنگ آرڈر آ چکا تھا اور لاہور ائر ٹریفک کنٹرول میں میری آخری نائٹ ڈیوٹی ختم ہونے میں تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ باقی تھا صبح پانچ بجے کے وقت ٹرانزٹ ٹریفک کا ریلہ گزر چکا تھا اور اب میرے کنٹرول میں اکا دکا جہاز ہی رہ گئے تھے میں نے ایک گہری سانس لی اور کرسی تھوڑا پیچھے کھسکا کر ریلیکس کرنے لگا میں یہ سوچ رہا تھا کہ الحمدللہ یہ پانچ سال بھرپور سخت ائر ٹریفک کنٹرول کی ڈیوٹیز کر کے گزر چکے ہیں اور کوئی ناخشکوار واقعہ پیش نہیں آیا الحمدللہ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے میری کمپیوٹر سکرین پر دو ہوائی جہازوں کے آپس میں ممکنہ کنفلیکٹ تصادم کا علام بجنے لگ گیا میں فوراں آگے کو ہو کر دیکھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے دوبائی سے بیجنگ جانے والی ائر چائنہ کی ایک فلائٹ سین تیس ہزار فٹ کی بلندی پر اخوانستان کی طرف سے ٹرانزٹ ٹریفک کے اہم دو روٹس کو کروس کرنے والی تھی ادھر کابل کی طرف سے بریٹش ائر ویس کی فلائٹ لنڈن ہیترو سے دہلی ائرپورٹ کے لیے آ رہی تھی اور اس وقت پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے والی تھی اور یہ فلائٹ بھی سین تیس ہزار فٹ کی بلندی پر تھی ہمارے ریڈار سافٹ ویئر نے یہ کنفلیکٹ دیکھتے ہوئے علام بجا دیا یہ صورتحال اس لیے بھی زیادہ خراب ہو گئی کہ اخوانستان کی طرف سے ہماری ائر سپیس میں داخل ہونے والی بریٹش ائر ویس کی فلائٹ ہمارے ریڈار پر ابھی نظر نہیں آ رہی تھی اور ہمارا وائرلس کا رابطہ بھی قائم نہیں ہوا تھا مجھے فوراں کسی ایک ہوائی جہاز کا لیول تبدیل کرنا تھا چائنہ ائر لائنز کی فلائٹ کے اوپر نیچے دوسرے جہاز موجود ہونے کی وجہ سے اس فلائٹ کا لیول تبدیل کرنا ممکن نہیں تھا اب مجھے صرف بریٹش ائر ویس کا ہی لیول تبدیل کرنے کی کوشش کرنی تھی اور بہت جلدی کرنی تھی میں نے چائنہ ائر لائنز کی فلائٹ کو بریٹش ائر ویس کے بارے میں ٹرافک انفرمیشن دی اور وارن کیا اور پھر بریٹش ائر ویس کو پہلی کال دی اس جگہ پر ہمارا وائرلس کا رابطہ بہت مشکل سے ہوتا تھا اور ریڈار کا گری ایریا بھی تھا یعنی یہاں جہاں ریڈار پر جلدی دکھائی نہیں دیتے تھے میری اچھی قسمت کہ بریٹش ائر ویس کے پائلٹ نے میری پہلی ہی کال کا جواب دے دیا رابطہ ہوتے ہی میں نے اس کی پوزیشن کنفرم کی اور اسے سیم لیول یعنی سین تیس ہزار فٹ کی بلندی پر آنے والی ٹرافک کا بتایا اور ساتھ ہی اسے چائنہ ائر لائنز کی فلائٹ سے کلیر رہنے کے لیے دائیں ہاتھ کو مرنے کا بھی کہہ دیا اور ساتھ ہی میں نے بریٹش ائر ویس کی فلائٹ کو روٹ سے بھی ہٹا لیا بریٹش ائر ویس کی فلائٹ کے کیپٹن نے یہ انفرمیشن فورن کاپی کی اور اس پر عمل بھی کیا اس کے ساتھ ہی بریٹش ائر ویس کی فلائٹ ریڈار پر نظر آنا شروع ہو گئی چائنہ ائر لائنز کی فلائٹ کے کیپٹن نے مجھے کال کر کے بتایا کہ اس نے بریٹش ائر ویس کی فلائٹ کو دیکھ لیا ہے اور ادھر میں نے بریٹش ائر ویس کی فلائٹ کو سینٹیس ہزار فٹ کی بلندی فوراں چھوڑنے کا کہہ دیا جیسے ہی وہ چھتیس ہزار فٹ کی بلندی سے نیچے اترا تو کنفلکٹ تصادم کا علام بند ہو گیا دونوں ہوائی جہاز آپس میں نو میل کی دوری سے محفوظ ہو چکے تھے اگر یہ فاصلہ کم ہو کر سات میل رہ جاتا تو دونوں ہوائی جہازوں میں ہوائی جہازوں کو آپس میں ٹکرانے سے بچانے والے آلے ٹکیس کی فائنل وارننگ ریزولوشن ایڈوائزری آر اے ہو جاتی اور میری نوکری خطرے میں پڑ چکی ہوتی میں سسپینڈ کر دیا جاتا انکوائری ہوتی اور پھر میری ہی غلطی ثابت ہوتی کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ دونوں ہوائی جہاز آپس میں کنفلکٹ کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کا لیول مجھے چینج کرنا تھا لیکن میں انہیں لیول چینج دینا بھول گیا تھا صرف تین یا چار جہاز تھے میرے پاس ہمیں بھی ہمیشہ سکھایا گیا تھا اور ہم نے بھی ہمیشہ اپنے سٹوڈنٹس کو یہی سکھایا تھا کہ غلطی صرف اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس اکر دکا جہاز ہوں گے اور آپ ریلیکس کر گئے ہوں گے جب آپ کے پاس زیادہ ٹرافک ہوتی ہے آپ کے ریفلیکسز بہت تیز ہوتے ہیں اور آپ بہت تیزی سے سوچتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور ہیوی ٹرافک میں غلطی کے امکانات کم ہوتے ہیں آج میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا دونوں فلائٹس بال بال بچ گئیں تیکیس آرے نہیں ہوا اور اس طرح میری بھی بچت ہو گئی اور کوئی سپریشن سٹینڈرڈ بھی وائلیٹ نہیں ہوا آج میں نے یہ ویڈیو اپنی ہی ایک غلطی سے شروع کی ہے میری کسی گزشتہ ویڈیو پر میرے ایک ویور نے کہا تھا کہ میں صرف اپنی تعریف کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو گلوریفائے کرنے کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں تو آج میں اپنی ویڈیو میں اے ٹریفک کنٹرولر سے ہونے والی غلطیاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا الحمدللہ میرے کیریئر میں ٹیکیس آرے ریزولوشن ایڈوائزری نہیں ہوئی نیئر مس نہیں ہوئی میں اپنی اور دوسروں کی غلطیوں سے ہمیشہ سیکھتا رہا تاکہ مستقبل میں ڈیوٹی ٹھیک طریقے سے ہو میں نے اپنی ہر غلطی کا زبردست طریقے سے احساس کیا آج آپ کے ساتھ ہونے والی چند اے ٹریفک کنٹرولرز کی مستیکس اور اپنے واقعات شیئر کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے یعنی نوے کی دہائی میں سیفٹی کا نظام انٹرنل انکوائری کے ذریعے ہی کام کرتا تھا اور اس میں ہی سزا وغیرہ دے دی جاتی تھی اور اگر غلطی پائلٹ کی ہو تو اے لائنز کو لکھ دیا جاتا تھا اس وقت کنٹرولرز کی تنخواہ اور الانسز اتنے نہیں ہوتے تھے کہ اگر انہیں ڈیوٹی سے ہٹا دیا جاتا تو انہیں کوئی زیادہ مالی نقصان اٹھانا پڑتا اب کنٹرولرز کی تنخواہ اور الانسز اتنے زیادہ ہیں کہ اگر کسی غلطی کی پاداش میں ریٹنگ الانسز بند کر دیے جائیں تو کنٹرولر کی آدھی تنخواہ کر جاتی ہے سینئر کنٹرولرز کی تنخواہ کا اندازہ ان کے ٹیکس سے لگایا جا سکتا ہے دو لاکھ روپے مہینے کا انکم ٹیکس تو تنخواہ کتنی ہوگی اندازہ لگا لیجئے ایک اور بڑی گلتی جس کی بہت سخت سزا ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری فضائی حدود میں آنے والی کسی فلائٹ کی ڈیٹیلز جو ہمیں مل چکی ہیں اور اگر کسی وجہ سے متعلقہ دفاعی حکام کو نہ پاس ہو سکیں تو نتائج خاصے خطرناک اور سنسیشنل ہو سکتے ہیں آپ ذرا خود سوچئے کہ ایک نامعلوم ان آڈینٹیفائیڈ ہوائی جہاز کسی بھی ملک کی فضائی حدود میں گھوس آئے اور پھر لڑاکہ ہوای جہاز اسے انترسپٹ کرنے کے لیے ہوا میں بلند ہو جائیں اور جب وہ اسے انترسپٹ کر لیں اور وہ کسی نامی گرامی ائرلائن کی شیڈیول مسافر بردار فلائٹ نکلے تو کتنی امبیرسمنٹ ہوگی اس کا آپ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں اور پھر جو کنٹرولرز کے ساتھ ہوگا وہ الگ ہے ایک کنٹرولر نے غلطی سے ہوای جہاز کو بہت نیچے تک آنے کی اجازت دے دی ڈیسینٹ دے دی اور فلائٹ کو جی پی ڈیوی ایس کی وارننگ ملی یعنی ہوای جہاز کا کسی اونچی پہاڑی کے ساتھ ٹکرا جانے کا خطرہ پیدا ہو چکا تھا یہ سیریس انسیڈنٹ کہلاتا ہے اور کنٹرولر تین سال تک ائر ٹیفک کنٹرول ڈیوٹی سے سسپینڈ رہا اور اس کے بعد دوبارہ ٹریننگ کر کے اپنی یونٹ میں آیا تین سال تک ٹینشن کے علاوہ آدھی سے کم تنخواہ پر گزارہ بھی کیا کیپٹن کی بھی نوکری گئی کیونکہ فلائٹ کی ہر بات کی فائنل ذمہ داری کیپٹن کی ہوتی ہے وہ کیوں کنٹرولر کی ہر غلط بات ہر انسٹرکشن کو بغیر جانچے اس پر عمل کرتا رہا پی آئی اے 8303 ائر بس 320 کا کراچی میں کریش اس پر میں نے اپنی ویڈیو میں اے ٹیفک کنٹرول کے لیے کچھ نہیں بولا وہ اس لیے کہ ابھی فائنل رپورٹ پر سیولیویشن آتھارٹی حکام نے اپنا ایکشن کرنا ہے میں اس وقت آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا جب یہ ایکشن ہو جائے گا تو آپ کو ضرور اپنی سوچ شیئر کروں گا انشاءاللہ ویسے بھی میری ساری ویڈیو فائنل رپورٹ انفرمیشن پر بنائی گئی تھی آپ خود ایک ایک لفظ ویریفائے کر سکتے ہیں اور رپورٹ پڑھ سکتے ہیں آج کسی قسم کی چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو دس بارہ اہم لوگوں کو یہ انفرمیشن فورن شیئر کی جاتی ہے اور چند ہی گھنٹے کے اندر کاروائی شروع ہو جاتی ہے غلطی چھپانے کی کوشش کی سزا غلطی سے بھی بڑی رکھی گئی ہے ان تمام انفرمیشنز کو سٹڈی کر کے بہتری کے لیے مناسب اقتدامات کیے جاتے ہیں میری سرویس کا ایک اور اہم واقعہ اس وقت پیش آیا جب پی آئی اے کی ائر بس 310 اسلامواد سے کراچی جانے کے لیے رہیم یار خان کے قریب پہنچنے والی تھی میں اس روز کراچی نورت ریڈارٹ پر ڈیوٹی کر رہا تھا انڈیا کی طرف سے ٹرانزٹ ہوائی جہاز بورڈر کراس کر کے رہیم یار خان کی طرف آ رہے تھے تو میں نے غلطی سے پی آئی اے کی اس ائر بس 310 کو ایک ایسا لیول دے دیا جو انڈیا کی طرف سے آنے والے ایک ہوائی جہاز کا تھا رہیم یار خان سے پچیس میل پہلے مجھے اس پی آئی اے کے پائلٹ نے کال کی اور بتایا کہ اسے الٹے ہاتھ کی طرف سے ایک ہوائی جہاز اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے ہی لیول پر ہے میں نے فوراً اس صورتحال کو دیکھا واقعی ایسا ہی تھا میں نے فوراً ہوائی جہازوں کے لیول بدل دیے اور اس طرح یہ حادثہ ہونے سے بچ گیا میں بہت شکر گزار ہوں پی آئی اے کے باخبر پائلٹ کا جس نے بروقت ہوائی جہاز کو دیکھ کر مجھے بتایا اور میں نے کریکٹیف ایکشن کر لیا میں آپ کو بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کنٹرولرز ہوں یا پائلٹس غلطی سب سے ہوتی ہے دنیا بھر میں ہوتی ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ کبھی اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اہم بات یہ ہے کہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں تاکہ غلطیوں کا امکان کم سے کم ہو میں پرانے ائرپورٹ کے کنٹرول ٹاور میں ماننگ جوٹی کر رہا تھا ہوائی جہازوں کی پارکنگ سٹینڈز بالکل کنٹرول ٹاور کے پیچھے اور نیچے نظر آتے تھے یہاں پر اس وقت پی آئی اے کا ایک ائر بس 300 ہوائی جہاز کھڑا تھا اور اس کے برابر میں وی وی آئی پی ہوائی جہاز کا پارکنگ سٹینڈ بھی تھا اس روز ایک وی وی آئی پی مومنٹ تھی اور بڑی ڈرونک تھی ریڈ کارپٹ بچھایا گیا تھا پھول اور گملے وغیرہ رکھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ہی سیاہ رنگ کی مرسیڈیز گاڑیوں کا وی وی آئی پی کا کافلہ انتظار میں کھڑا تھا ان گاڑیوں کے آگے سینئر حکام سفید شلوار سوٹ پہنے سیاہ شیروانی میں ملبوس کھڑے تھے اور بہت اچھے لگ رہے تھے برابر کے سٹینڈ پر کھڑے ہوئے پی آئی اے کے ہوائی جہاز ائر بس 300 نے مجھ سے پوش بیک اور سٹارٹ اپ مانگا میں نے اسے پارکنگ سٹینڈ سے باہر نکلنے اور پوش بیک کرنے کا جو طریقہ کار بتایا اس میں اس کی دم وی وی آئی پی سٹینڈ کے بجائے دوسری طرف کو ہونی تھی تاکہ سٹارٹ اپ اور ٹیکسی کرتے وقت کوئی گرد بڑھ نہ ہو کوئی گرد وغیرہ نہ اڑے میرے دیکھتے دیکھتے یہ ہوائی جہاز غلط سمت میں پوش بیک کر گیا اور اب اس کی دم وی وی آئی پی سٹینڈ کی طرف تھی جتنی دیر میں میں پائلٹ کو سب کچھ سمجھاتا اور اسے ہوائی جہاز دوسری طرف لے جانے کو کہتا ہوائی جہاز کو پوش بیک کرنے والا ٹگ ماسٹر یعنی ٹریکٹر اپنی ٹو بار اتار کر یہ جا وہ جا پائلٹ مجھے کہنے لگا سر غلطی تو ہو گئی ہے لیکن ہم بہت کم پاور سے ٹیکسی کریں گے آپ بالکل فکر نہ کریں کوئی گرد وغیرہ نہیں اڑے گی کچھ نہیں ہوگا یہ میری جاب شروع کرنے کے پہلے دو سال کے اندر کا واقعہ ہے اور میں ابھی کلیر کٹ اور سخت فیصلے کی اہمیت کو پوری طرح سمجھ نہیں سکا تھا چنانچہ میں نے نانا کرتے بھی اس ہوائی جہاز کو اجازت دے دی جب پائلٹ نے ہوائی جہاز کو حرکت میں لانے کے لیے انجن پاور کھولی تو پہلے تو گرد وغبار کا ایک توفان اٹھا اور پیچھے ریڈ کارپٹ سرخ کالین پر گیا اور پھر ان کالی شیروانیاں پہنے کالے چشمے لگائے لوگوں پر گیا ان لوگوں نے بھاگ کر گاڑیوں کے پیچھے پناہ لی پھر لال کالین اڑا اور گاڑیوں پر جا پڑا میں نے سوچا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب پہلے تو اس جگہ کو ٹھیک کریں میں نے فالو می گاڑی جس پر وائلس لگا ہوتا ہے اس کے ڈرائیور کو کہا کہ وائلس کی آواز انچی کر دو اور ان لوگوں کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ جو اس کالین کو بچھا رہے تھے اور اس کو جنہوں نے اس کی صفائی کی تھی جیسے ہی میری گاڑی وہاں پہنچی میں نے وائلس پر جلدی جلدی ان لوگوں کو پیغام دیا کہ جلدی سے کارپٹ واپس بچھائیں اور صفائی جلدی جلدی کریں فٹا فٹ میں نے اپنے سٹاف کو بھی ان کے ساتھ لگا دیا اور جلد ہی چیزیں ان آرڈر کر دیں بس اب آپ یہ نہ پوچھئے گا کہ میرے باس نے میرے ساتھ کیا کیا اے ٹریفک کنٹرول میں ہم نے بہت سخت واقعات بھی دیکھے ہیں اس میں دو ہزار پانچ میں آنے والے شدید زلزلے کے بعد اسلامباد ائرپورٹ سے بہت بڑا ریلیف آپریشن بہت اہم تھا اس کے علاوہ کئی مرتبہ ہمسایہ ملک کے ساتھ محول ٹینس ہوا اور ہم نے بہت کچھ دیکھا سیکھا اور کیا میں نے شروع سے ہی اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا اور پھر ایسا طریقہ کار اپنانے کی کوشش کرتا رہا کہ غلطیاں کم سے کم ہوں لرننگ ایٹیچوڈ رکھا اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اپنے مزاج کو تھنڈا کرتا گیا دوسروں کو زیادہ سننا اور کم بولنا سیکھا بولنے سے پہلے سوچنا شروع کیا اے ٹریفک کنٹرول ہوای جہازوں اور ائرپورٹس کے بارے میں بہت پڑا اور معلومات میں اضافہ کیا اپنے شعبے میں آگے بڑھنے کی خوب کوششیں کی الحمدللہ اور پھر یہی سب کچھ اپنے کلیگ جونئر کنٹرولرز کو سکھایا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ